دیکھیں جو مرضی کر لے کہ پہلا میچ تھا اکلمٹائز نہیں تھی پاکستان کے کرکٹی مگر آئرلینڈ سے میچ ہارنا یہ دیفنسیبل نہیں ہے یہ ایکٹ دیفنسیبل نہیں ہے کیسے آپ ورلڈ کپ جیتیں گے کیسے آپ سیمی فائنل تک بھی جائیں گے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونی ہیں ایلہ ٹی ٹوانٹی میچ کھیلا گیا پاکستان اور آئیلنڈ کے درمیان اور کا یہ ہی جا رہا تھا کہ پاکستان یہ 3-0 کرے گا پھر انگلینڈ کے ساتھ کھیلے گا وہاں پہ بھی سیریز جیتے گا تو ایک اچھا کونفیڈنس لے کے جائیں گے ورلڈ کپ میں مرے خاص سے کچھ نہیں ہوا بڑا دل کریں یہ آپ سمجھیں کہ برا دن تھا گزر گیا لیکن آپ اس میں کیا بہتر کر سکتے ہیں اب آئیلنڈ جیسی ٹیم کے خلاب آپ وان ایٹی ٹو رنز کر رہیں گے تو آپ کو بتا ہے آئیلنڈ کا اپنر بلبرن ان سے آؤٹ نہیں ہو رہا تھا بھائی لانت نہیں یونیورسل لانت سبسی روٹی ترکاری کوئی مطلب تندور گھول لو یار کیوں ملکو کوپ کے جذبات سے کہتے ہو پہلے زمبابی پھر افوانستان اب تم نے آئرلینڈ سے ٹی ٹوینٹی میں چرا دیا مرالی آئرلینڈ سے مرالی اور پیو کوفی ہاں ہے یہ کرکٹ گہر رہے ہیں آپ یہ آپ کی تیاری ہیں سالے گھٹروں کبھی وہاں آئرمی کے کیمپ پہ کیا کچھ اور کروانے گہتے ہیں وہاں یہ موٹے پیسے تم نے پالے ہوئے ہیں اور وہ دیکھیں دو ہزار پونڈ گئے انہوں نے میڈیا مینیجر بھیجے دو ہزار اکیس سے یہ آدمی ٹی ٹوینٹی کی ایک سیریز نہیں جیتا جس کے تم جادی آنے بجاتے ہو جس کو ورن کلاس بولتا ہو یہی سب یہی نمسکار دوستو سواگت ہے پھر سے ہماری سپورٹس کارپل کے ایک نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان کی ٹیم آئرلینڈ سے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کھیل لائی ہے اور دوستو اس میچ میں پہلی ہی میچ میں پاکستان کو آئرلینڈ کی خلاف ملی ہار کے بعد پوری طرح سے پاکستانی میڈیا اس میں اپنے پاکستان کی ٹیم پر آگ ببولہ ہو چکی ہے اور وہیں دوستو رمی جرجہ بھی بہت یادہ پاکستان کی ٹیم پر بڑھک چکے ہیں اور بتا اگر اس طرح سے کھیل جائے گا تو پاکستان کی ورلڈ کپس کوئلی فائی بھی نہیں کر پائے گی جیتنے کی بات چھوڑو کوئلی فائی نہیں کر پائے گی جی ہاں دوستو پہلے تو دوستو نیو جیلینڈ نے ان کے گھر میں آ کر نیو جیلینڈ کی سی ٹیم نے ان کا گھنٹا بجائے اور پھر دوستو ایک آئرلینڈ جیسی ٹیم دوستو جو رانکنگ میں گیرے میں نمبر پر ہے انہوں نے بھی دوستو پاکستان کا گھنٹا بجائے اور دوستو اس طرح اس طرح سے گھنٹا نہیں بجائے ایسے اس طرح سے سرمناک ہار دیا جس سے مو دکھائیں لائک نہیں بچے ہیں پاکستانی اور دوستو سرم کے مارے اس میں دوستو پاکستان کا مو کالا ہو چکا ہے اور دوستو جو پاکستانی میڈیا بھی ہے وہ بھی دوستو اپنی پاکستان کی ٹیم اور بابا راجم پر بہت یادہ گھنڈ گھنڈ بات کہہ رہی ہے اور بات آ رہیے کہ اس طرح ہماری پاکستان کی ٹیم کو ڈوب لے مریں گے جس طرح سے کھیلنے ہیں جس طرح ان کا فرمامن سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا بیڑا گرہ ہو جائے گا دوستو آگے اور بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے اس لئے دوستو ہماری اس ویڈیو کو آخری تک جرور دیکھے گا اور دوستو اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو جرور دے والی جیگا جس سے آنے والی کوئی بھی نیائی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دوستو دیکھتے آگے کہ پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن رہتا ہے دیکھیں جو مرضی کر لے کہ پہلا میچ تھا اکلمٹائز نہیں تھی پاکستان کے کرکٹ ٹیم مگر آئیلینڈ سے میچ ہارنا یہ دیفنسیبل نہیں ہے یہ ایکٹ دیفنسیبل نہیں ہے اور لگ رہا ہے کہ باڈی لینگوچ کمزور ہے کمبینیشنز آپ کے ٹویک کر دی ہیں جس سے بیڑا گرک ہو گیا ہے اچھی بھلی ٹیم چل رہی تھی کپتان بدلا گیا پھر ایک نیا کپتان آیا گیا اس کو ہٹا کے دوبارہ سے ایک کپتان اناؤنس کیا ورلڈ کپ کے یئر میں وائٹ بول ٹی ٹوینٹی کرکٹ آپ کی اچھی بھلی جا رہے تھی پہلے سے ساتھوے نمبر پہ آپ آ گئے ہیں سو یہ رینکنگز بتاتی ہے کہ اس ٹیم کا کیا حال ہے اور سکل لیول چلے ہمیں پتہ ہے کہ ایک طرح سے بیٹنگ میں لیمیٹی ہے بولنگ میں ہمارا سکل لیول بہت اچھا ہے مگر کیونکہ انسرٹنٹی ہے تو بولنگ بھی بے باس ہوئی بھی ہے اور بیٹنگ جو ہے وہ جب چلتی ہے تو بس اتنا ہی کر سکتی ہے کیونکہ سیٹ بیٹسمن آٹ ہو جاتے ہیں میڈل آرڈر آپ کا فنکشن نہیں کرتا ہے اوپنی کامبینیشن آپ کا بنا نہیں ہے تو کیسے آپ ورلڈ کپ جیتیں گے کیسے آپ سیمی فائنل تک بھی جائیں گے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونی ہیں اس وقت جو تینگ ٹینک ہے جو آپ کا کوچنگ سٹاف ہے وہ سٹریٹیجی بنانے میں اور نمبرز کے اوپر جو ہے وہ میچ سبوں پہ جیت رہے ہیں مگر پریکٹیکل جو اس کا پیلا ٹی ٹوانٹی میچ کھیلا گیا پاکستان اور آئیلنڈ کے درمیان اور کا یہی جا رہا تھا کہ پاکستان یہ تری زیرو کرے گا پھر انگلینڈ کے ساتھ کھیلے گا وہاں پہ بھی سیریز جیتے گا تو ایک اچھا کونفیڈنس لے کے جائیں گے ورلڈ کپ میں مرے خاص سے کچھ نہیں ہوا بڑا دل کریں یہ آپ سمجھیں کہ برا دن تھا گزر گیا لیکن آپ اس میں کیا بہتر کر سکتے ہیں اب آئیلنڈ جیسی ٹیم کے خلاب آپ وان ایٹی ٹو رنز کریں گے تو آپ کو پتا آج کل کی مورڈن ڈے کی کرکٹ جتنی فاسٹ ہو رہی ہے تو پھر آئیلنڈ ٹیم کو بھی موقع ملے گا چیز کرنے گا آپ کے پاس اگر آپ نے اتنا ہی کرنا ہے آپ کا مائن سیٹ یہ ہے کہ ہم نے وان سیونٹی وان ایٹی کرنا تو پھر آپ کو میڈل میں بالنگ کروانے کے لیے سعید اجمل کو لانا پڑے گا شاید افریتی کو لانا پڑے گا محمد افیس کو لانا پڑے گا جو بیچ میں آکے میڈل میں بڑے امپورڈنٹ اور آؤٹ کر کے دیتے تھے تو وان سکسٹی بھی کسی بھی ٹیم کے لیے وان فیفٹی بھی کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا پھر اوپر سے عمر گل آپ کے پاس پھر ایسی کالٹی بالنگ ہے تو پھر آپ آئیلینڈ کا اپنر بلبرین ان سے آؤٹ نہیں ہو رہا تھا چاچا افتخار نے کچھ دن پہلے بولا تھا کہ دنیا کے سب سے لمبے اور بڑے چکے مانے والا بابر آجم بابر آجم نے ریکارڈ بنا دیا دنیا کی سب سے فاسٹ ہاپ سینجری بابر آجم نے بنائی ترہالیس بولوں پہ ستاوت بھائی نہ عشق میں نہ پیار میں جو مزہ ہے اس پسکستان بیکاریوں کی ہار میں مزہ آگیا بھائی آج تو یار کافی زبردست دن تھا سی ایس کے ورسیز بھائی یہاں پر گجرات ٹیٹنز کا بڑا زبردست میچ ہو رہا تھا یہاں پر سائی سدرشن ایک سو تھی سکھاون پہ بچہ کیا ہے دو ہزار اکیس سے یہ آدمی ٹی ٹوینٹی کی ایک سیریز نہیں جیتا جس کے تم جھا دیانے بجاتے ہو جس کو ورلڈ کلاس بولتا ہو یہی سب یہی لڑکے ہیں اور پہلے میں ایک بات بتا دوں میرا کوئی مامے کا لڑکا نہیں ہے لیکن اماد وسیم نے چار اوور میں اٹھائیس رن دیئے اور اماد وسیم سے پہلے بلہ اٹھا کے چوڑے ہو کے شاہین چاہو افریدی بیٹنگ کرنے آگا ہے اب تو مجھے یقین ہوگے کہ ہر آنے والے چیرمن نے اس کی کرکٹ دیکھ کے اس کو گوز میں نہیں بڑھایا اس کی کچھ اوری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ہر چیرمن کہتا ہے ہماری گوز کا کپتان یہی ہے اس کو بنا دیتے ہیں ڈاکرین نے ڈبلن میں ڈبا بجا دیا چھوٹا سا آیا تھا لیفٹام سپنر جورج ڈاکرین تم لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا ابھی ایسے پیٹنگ کرتا ہے چھوٹا سا آیا تھا اس نے نو دس گیندوں پہ جو بجایا ہے تمہیں مطلب ایسا بجایا اور تمہارے گاؤں سے تو کبھی اچھی خبار آئی نہیں ہے کبھی بھی نہیں آتی تمہارے گاؤں سے اچھی خبار لانت نہیں ترکاری کوئی مطلب تندور کھول لو کیوں ملکوں کو قوم کے جذبات سے کہتے ہو پہلے زمبابی پھر اکھوانستان اب تم نے آئرلینڈ سے تی ٹوئنٹی میں چرا دیا آرالی آئرلینڈ سے آرالی اور پیو کوفی آر آیا اس پہ بھی گھدے تجھا کس گھدے گھدے یا بچے نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا اب نام آکول ابھی میرا بس نہیں چل رہا میں بڑا لحاظ کر رہا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں سینتیز رن شاہین چھتیز رن بھی ایک بال کم پاس افریدی چونون رن آپ کا پریمیر سپنر دے رہا ہے پریمیر سپنر جس کو 23 رنے کمر میں پڑھ رہا یہ گھر گھر رہے آپ یہ آپ کی تیاری ہیں سالے گھٹرو کبھی وہاں آرمی کے کیمپ کیا کچھ اور کروانے کہتے ہیں وہاں یہ موٹے پھر سے تم نے پالے میں اور وہ دیکھیں دو ہزار پونٹ گائنہوں نے میڈیا مینیجر بھیجا جو کہتا تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے جو پاکستانی میڈیا اور دوستو جو رمی جراجہ وہ دوستو کس طرح سے اپنے پاکستان کی ٹیم کو بات باتا رہے ہیں کہ ان کا کوچ مینجمنٹ سہی ہے ان کے کپتان سہی ہے جس طرح سے پہلے دوسری ٹیم کو دوسری کو کپتان منایا گیا پھر اس کو ہٹا کر دوسری کو کپتان منایا گیا تو ایسا میں ٹیم کا جو مانسک سندولان ہوتا وہ کھو بیٹھتا اور اس طرح سے ٹیم جو ہے وہ پوہشٹی نہیں نیگیٹیو میں چلی جاتی ہے جی ہاں دوستو جیس طرح سے پاکستان کی ٹیم کیسے میں دوستو کچھ دنوں سے برا حالت ہو چکا ہے کہ دوستو پہلے نیو جیلینڈ نے اپنے گھر میں دوستو پاکستان کو بہت ہی تگڑے سے ہرا تھا جس میں دوستو سائنس آفریدی کپتان تھے اس کے بعد دوستو پھر سے بابا راجم کو کپتان منایا گیا اور دوستو بابا راجم کے کپتانی میں پھر سے دوستو نیو جیلینڈ کی ٹیم نے آئی پاکستان اور دوستو نیو جیلینڈ کی سی ٹیم آئی پاکستان اور ان کو گھنٹا ان کے گھر میں بجا دیا اس کے بعد دوستو چلو کہا گیا کہ اس میچ کو بھول جاؤ اور آئرلینڈ خلاب سیریج اس میں بھی پاکستان اچھا کرے گی اور تین جیلو سا سید ہرا دے گی اور اس کے بعد پھر انگلینڈ خلاب سیریج کھل لے چلی جائے گی لیکن دوستو اس میں بھی آئرلینڈ کی ٹیم نے پوری طرح سے اپنے جیجان لگا دیا اور پاکستان کی ٹیم کو ہرا دیا اور دوستو گیروے رینگنگ میں گیروے نمبر کی ٹیم نے دوستو پاکستان کو پھٹا لگا دیا جیان دوستو پاکستان کی ٹیم جو کبھی ٹی ٹی ون ٹی میں نمبر ون ہوا کرتی تھی اور وہی دوستو آج پاکستان کی ٹیم ہر کم جو ٹیم سے آج میچ ہار رہی ہے جس کو لے کر پاکستانی میڈیا تو دوستو اگر بھر بھر کے گصہ ہو رہی ہے اور بھر بھر کے گالیا دے رہی ہے پاکستان کی ٹیم تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چلنے کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دھانواد دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں